بسم اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے اور معترم اسلامی بھائیوں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دوسرے عصے میں آج ہم آپ کو ملک عرب کے بارے میں سنائیں گے آئیے سنتے ہیں یہ برعظم ایشیا کے جنوب مغرب میں واقع ہے کیونکہ اس ملک کے تین طرف سمندر نے اور چوتھی طرف سے دریائے فرات نے جزیرے کی طرح گھیر رکھا ہے اس لیے اس ملک کو جزیرت العرب بھی کہتے ہیں اس کے شمال میں شام و عراق مغرب میں بہر احمر یعنی بہرہ کلزوم جو مکہ معظمہ سے پجانب مغرب تقریباً ستتر کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور جنوب میں بہر ہند اور مشرق میں پومان و فارس ہیں اس ملک میں قابل جراعت زمینیں کم ہیں اور اس کا کثیر حصہ پہاڑوں اور ریگستانی سہراؤں پر موسنا ملhei